سال ہو گئے یہ پلوٹ جو یہاں پہ زیڈ سی تھرٹین ہے آپ اندازہ لگائیے کہ بھئی کیا مطلب یہ کہ ہم کون ہیں یہاں کے نیشنل نہیں ہیں ہمارا میرا تو پاسپورٹ گرین پاسپورٹ بھی ہے بلو پاسپورٹ بھی ہے جو ملتا ہے ان لوگوں سینیٹرز کو تو میری تو بلوطنی میں کوئی اتنا سوال اٹھتا ہے نہ کوئی انگلیاں اٹھتی ہیں تو ہمارے مسئلے کو ہمارا اصل کام ہے محراب و ممبر کا اور مسلمانوں کو جوڑنے کا اور غیر مسلم اقلیت کو بھی تحفظ دینے کا یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں تب مدرسے میں ہوتے ہیں تب تو لہٰذا یہ ایک دین کا اہم کام ہے لیکن تیس سال مجھے معلوم ہے کہ دس دس سال میں ہر ملک جو ہے وہ نیشنلیٹی بھی دے دیتا ہے اور پورا پورے پورے حقوق بھی دے دیتا ہے جو میں نے سنا ہے میری تحقیق یہاں تیس سال میں بھی ہمارا یہ مسئلہ حلیوں کے دیرہ یہ زیٹ سی تھرٹین کا مسئلہ ہے یہ بڑا اہم ہے ہر بات وقت سے پہلے نہیں کہی جاتی لیکن یہ ہے کہ میری میری اور مسجد کی طاقت تھی جو اس نے اس سلسلے کو رکھوایا پلوٹ کو کینسل کروایا یہ راستہ کھل گیا اگر یہ راستہ نہ کھلتا تو پھر ڈی ایس این جی کوئی پھلانکے تھوڑی آتی تو یہ ایک بین الاقوامی مسجد ہے پوری دنیا میں اس کی شورت ہے اس مسجد کو اتنا بھی اسپیس نہیں دیا ان لوگوں نے میں نائنٹی سری کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے کچھ بھی نہیں کیا تو لہٰذا اب اب تک یہ پڑا ہے مجھ سے میں وضو سے ہوں جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں حلفن اور قسمن کہہ سکتا ہوں ایک بھی کی ڈی اے کے بڑے نے چھوٹے نے کسی نے بھی کسی ڈپارٹمنٹ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ مالانا یہ زیٹ سی تھرٹین ہے کمرشل پروڈ ہے آپ اس کے لیے کچھ بتائیں ہمیں را کچھ بھی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم ہم اوروں کے بھی دیکھ رہے ہیں وارے کے نیارے جو ہو رہے ہیں سڑکوں پہ حجوم لگا دیتے ہیں لاکھوں کا میں تو نہیں لگا سکتا ہوں نہ میں دعویٰ کرتا ہوں لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے ہماری نگاہیں دور تک دیکھتی ہیں تو آج اگر یہ چیز جو ہے اس طریقے سے یہ بھئی پورے ملک کو کھا گئے تو اس میں سے کوئی زیادہ ہیرے نکلیں گے کوئی نور ہیرہ دفن ہے یہاں پہ لیکن یہ سب بالہ ہی بالہ جو لارپ یہ لائنز ایریا پروجیکٹ جو ہے یہ ہے اس کا سب سے بڑا اس کا مجرم ہے اس نے جو ہمارے ساتھ غیریت برد رکھی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آخر کیا دشمنی ہے ہمارے ساتھ کون سی ایسی بھئی میں تو مجھے سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن میں باقاعدہ پیپلز پارٹی میں میری شمولیت ہے اس لیے نہیں کہ میں کوئی ان سے کام نکلوانے کیا تھا لیکن وہ اگر مجھے پوچھتے ہی نہیں نہ مجھے ایکٹیف کرتے ہیں بہرحال میری شمولیت تو ہے لوگ پوچھتے ہیں آپ کونسی پارٹی میں جائیں گے میرا خیال ہے اب تو سمندر پارٹی رہ گئے یہ کراچی میں وہیں جا سکتے ہیں وہاں مسجد میں بیٹھ جائے جا کے تو میرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز میں کوئی بلیک لسٹڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سکینڈل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں مسلک کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں اور زبان کی بنیاد پہ بھی کرتے ہیں لوگوں کو تاجب ہوگا مالانہ شہد زبان کا کاٹ کھیل رہے ہیں یا مسلک کا کھیل رہے ہیں ہم نہیں کھیل رہے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو یہ مسئلہ ہے میں آپ سب حضرات کا شکر گزاروں کہ آپ نے میری بات کو آگے تک پہنچایا بائی فیس بھی جانتے ہیں اور بائی نیم بھی جانتے ہیں میں تو کبھی گئی نہیں ان کے گیٹ پہ بھی نہیں گیا کہ بھئی میں سرزار کھارتا ہے نہ شوق ہے بڑی ہستیوں سے ملنے کا نہ کچھ ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ میرا سر اونچا ہے میری آنکھیں جھکی بھی نہیں ہیں میں نے کسی سے مفادات نہیں اٹھائے ہیں ایمکیو ایم میں میرا کوئی میرا سکینڈل نہیں ہے سینٹ میں میرا ساڑھے تین سال مصطفیٰ کمال کی شیٹ میں مجھے بھیجا گیا تھا ایمکیو ایم نے بھیجا وہاں بھی نہیں تو بہرحال میں یہ باتیں کچھ ذاتی بھی اپنی میں نے پیش کر دی اس مسئلے کے اوپر میں کوئی کمپرومائس نہیں کروں گا میں دھمکیاں نہیں دے رہا ڈی جی کے ڈی اے محمد علی شاہ ایک بچہ ہے جوان ہے ہمارے بچوں کی طرح ہے اور بہت میرا رگارڈ کرتا ہے میں اس کا نام بالکل نہیں لوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی گیم کھیل رہا ہے وہ بارال ہمارے بچوں کی طرح ہے لیکن یہ نیچے جو ہیں یہ لارپ والے عبید الرحمان یا عبید اللہ شکل تو دیکھیں داڑی اور یہاں نماز کے نشان ہو رہی ہے بھئی ہمارے کام میں دیر ہو رہی ہے تو بتاؤ تو کیوں ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے دو خط لکھے مارچ میں لکھا ڈی جی کے ڈی اے کو کہ مجھے آپ وقت دیں اور یہ زیٹسی تھرٹین والی پارٹی کو بٹھا لیں ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں آیا ریسیونگ ہے پکی ریسیونگ پھر اب میں نے مئی میں بھیجا اس کا جواب آج دس دن ہو رہے ہیں چوبیس مئی سے آج لگا لیں تو کوئی جواب نہیں مجھے تو گلہ نہیں ہے کہ جواب گورنر صاحب کو لکھا وا ہے دس دن ہو رہے ہیں وہ ان تک پہنچا وا ہے ریسیونگ ہوئی بھی ہے گیٹ نمبر کونسا وہاں پہ چار ہے چودہ کہلاتا ہے بہرحال تو میرا مطلب یہ ہے کہ آخر ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہیں یہ آتھارٹیز جو ہیں وقت دیں ہمیں بلائیں بھئی ہم جانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئیے ہم ہیں ہی نہیں اس پوزیشن کے اور نہ کبھی ہم نے اپنی پوزیشن بنائی ہے تو کم از کم بات کریں بیٹھ کے ہم سے انہیں بھی بلائیں وہ جو بھی ہیں اور یہ بالکل فیک ہے یہ بالا بالا اس کو انہوں نے بیچا ہے لارپ میں وہ جہاں عبدالکریم پلی جو تھا مجھے نہیں معلوم وہ دندہ ہے یا نہیں کہاں ہیں لیکن بہرحال اس کا ہی نام سن رہا ہوں تیس سال سے کہ سب سے پہلے اس نے اس کو جو ہے بالا بالا بھیج دیا میں نے میں نے اس کا آکشن رکوا ہے خلیل نے نیتال والے میرے بچارے مہربان ہیں وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر تھے انہوں نے ہر مرتبہ آکشن کو لکھ کے رکوا دیا ہے رکوا دیا تو بہرحال وہ بچارے آج بھی حیات ہیں اللہ کہہ رہے کہ ان تک بات پہنچے تو وہ ابھی ہمارے اس میں قافلے میں شریک ہو جائیں میں بہرحال آپ حضرات کا بہت شکر گزاروں یہ دین کا مسئلہ ہے آپ